بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفظہ ٹی وی کی طرف سے سلام ہو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شیر سنانا چاہوں گا جو کہ اس ویڈیو سے بہت مطابقت رکھتا ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا دوستو علامہ اقبال ایک مشہور و معروف شخصیت ہے جنہیں نہ صرف برے صغیر پاک و ہند میں بلکہ ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے علامہ اقبال اپنے صوفیانہ کلام کی وجہ سے عدب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں ان کے بہت سے اشار ایسے ہیں جن پر ملاؤں نے فتوے جاری کیے ایسا ہی ایک شیر آپ کے خدمت میں ہے گوشے گزار کریں گے کہ ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا دوستو جس وقت یہ شیر شائع ہوا تو تنقید کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد کھل کر سامنے آ گئی اور مفتیان وقت نے تو فتوے بھی جاری کر دیئے جب ہر طرف سے زور و شور سے تنقید شروع ہو گئی تو آخر علامہ اقبال نے ان کم اکل لوگوں کو اس شیر کا مفعوم بیان کیا جو کچھ یوں ہے کہ ہم ہیں وحدت پرست یعنی کہ ہم ایک کو ماننے والے ہیں ہم صرف ایک کی عبادت کرتے ہیں ایک کو ہی مانتے ہیں واحد خدا ہمارا ان کے ہمارا خدا بھی ایک ہے ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا یعنی کہ ہم صرف ایک کی عبادت کرنے والے ہیں وہی خدا کی ہستی ہے جو بزرگو برتر اور واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم ہیں کافروں کے کافر تو دوستو کافر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا یعنی کہ ہم ہر اس شخص سے انکار کریں گے جو کہ ہمارے رب کی وحدانیت سے انکار کرے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرے تو ہم ہر اس شخص کا انکار کریں گے اس کی نفی کریں گے ہم ہیں کافروں کے کافر یعنی کہ جو ہمارے رب کا ہمارے نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہوا تو ہم ان کا جب انکار کریں گے تو ہم ان کے کافر ہوئے نا ہم ان کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رب کو نہیں مانتے تو ہم کافروں کے کافر ہی ہوئے نا ہم ہیں کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا تو سب سے بڑا انکار کرنے والا تو ہمارا رب ہے وہ واحد ہستی ہے وہ واحدہ لا شریک ہے جس خالق نے پوری کائنات تخلیق کی سورہ خلاف کا آپ ترجمہ پڑھ لیں آپ کو اس شیر کے مفہن واضح ہو جائے گا کہ سب سے بڑا کافر خدا ہمارا یعنی کہ سب سے بڑا انکار کرنے والا سب سے بڑی نفی کرنے والا تو ہمارا رب ہے وہ فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی سانی نہیں میرا کوئی شریک نہیں نہ مجھ کو کسی نے جنا نہ میں نے کسی کو جنا تو وہ عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا ہم ہیں وحدت پرست واحد خدا ہمارا ہم ایک کے ماننے والے ہیں اور ہمارا خدا بھی ایک ہے ہم کافروں کے کافر تو کافروں کے لیے تو ہم کافر ہوئے نا کہ ہم ان کے سب سے بڑے انکاری ہوئے ان کے تو بہت مرٹیپل ان کے معبود ہیں تو ہمارا صرف ایک خدا ہے تو ہم کافروں کے کافر ہوئے نا اور کافر خدا ہمارا سب سے بڑا نفی کرنے والا تو ہمارا رب خود ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ اس وضاحت کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کے پازٹیو ریسپانس کا ہمیں انتظار رہے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس سے مزید ویڈیوز آپ پہنچ دی رہیں موسیقی